موسیقی موسیقی ہلو اور بسم علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سمٹی کھانا گھر کا تو میں آج آپ لوگوں کے لئے لکھر آئی ہوں ایک بہت زبادہ سی ریسیپی بینٹر سپیشل گاجر کا آلوہ اسے گجریلا یا کیرٹ ہلوہ بھی کہتے ہیں یہ کیرٹ بے سویڈش ہے اور اسے ملک اور شگر اور کچھ ڈرائی فروپ سے بنایا جاتا ہے چلی ہم اس کی انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں اور اسے کیسے بناتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں یہاں میں نے ایک کلو کے قریب ریڈ کیرٹس لی ہے اس کی سکن نکال کر ہم اسے اس گریٹر کی مدد سے جو تھک سائیڈ ہوتا ہے اس سے ہم اس کو گریٹ کر لیں گے گھنکے خیس لیں گے دیکھیں گازر ہماری خیس چکی ہے اب ہم اس کو ایک پڑے سے براڈ سے پتیلے یا پان میں ڈال کر اسے ہلاتے پہ پانچ منٹ کے لئے ہم ہائی فلیم پر پکا لیں گے مینویل جب تک یہ پکرایا ہے میں نے کچھ آلمنز لیا ہے بادام اسے میں نے اس طرح پانی میں ڈال کر ایک منٹ کے لئے مائکروویف کیا اور 30 منٹ کے لئے رکھ دیا اس سے جو ہے اس کی سکن آسانی سے ریموو ہو جاتی ہے پانچ منٹ ہو گیا اب میں نے اس طرح سے بڑا سا مگ لیا ہے اور دو مگ بھر کر فول کریم ملک لینا ہے آپ کو دو مگ بھر کر آپ کو جو گازر ہے اس میں ڈال کر اسے بلکل ہی لو فلیم کر کے تیس سے چالیس منٹ تک بیچ بیچ میں ہلاتے ہوئے پکانا ہے دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد جو دودھ ہے وہ تھوڑا پک کر کم ہو چکا ہے جو اس میں دودھ آئٹ کیا ہے وہ بلکل ہی ڈرائے ہو جانا چاہیے ہمیں سب وہ اور پکائیں گے دیکھیں اب تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں جو دودھ ہمیں ہلوے میں دالا تھا وہ آلماس ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو چھوٹے کٹوری یا پھر 150 گرامز کے قریب آپ اس میں چینی ڈال دیجئے اگر آپ کو کم یا زیادہ پسندے تو اپنی ساب سے اتنی چینی اتنی ہلوے کے لئے پوفیکٹ تھی اور شگر کو میلٹ ہونے دیجئے اور شگر کا پانی پوری طرح سے سوک جانے تک آپ اسے میڈیم فلیم پر پکائیے دیکھیں اب پانی آلماس سوک چکا اب آپ فلیم ہائے کر کے 3 سے 4 منٹ تک پکائیے جب تک پورا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا اور جو میں نے بادام لیے تھے اسے میں نے اس طرح لمبا لمبا کاٹ کر اس میں تھوڑے سے کاجو کچھ کشمش اور تھوڑے سے پستے بھی چاپ کر کے لے لئے ہیں ساتھ میں ہم لیں گے 1 فوٹ ٹی سپون کے قریب الائچی کا پاوڈر وکھی الائچی بھی دال سکتے ہیں اور دو چمچ ہم اسلی گھی پیور کاؤ کا جو گھی ہوتا ہے وہ آئٹ کریں گے سارے ڈرائی فروٹس اور گھی دال کر آپ اسے دو سے تین منٹ تک پکائیے دو سے تین منٹ ڈرائی فروٹس پکانے کے بعد آپ اس میں تین سو سے ساڑھے تین سو گرام کے قریب کھویا یا ماوہ آئٹ کر دیجئے ماوہ آپ اپنے لائکنگ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میڈیوم فلیم پہ تین سے چار منٹ تک اسے پکائیے پورا آپ کو میٹ نہیں کرنا ہے تھوڑا جب ایسا حلوہ دکھنے لگے آپ گیس ٹرن آف کر دیجئے اور لیجئے ریڈی ہے بلکل حلوائیو جیسا ٹیسٹ اور دکھنے والا گاجر حلوہ آپ اس گاجر کے حلوے کو تھنڈا یہ گرام آپ کو جیسا پسند ویسا سرف کر سکتے ہیں تو میری ریسیپی سے یہ گاجر کا حلوہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں اور فیملی میمبرز میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ میرے چانل پر نیو ہے تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے آگے آنے والی سارے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ضرور ملتی رہے تھانکیو سو مچ فور وچن